رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل تعالو اطل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو به شیعہ و بالوالدین احسانہ و لا تقتلو اولادکم من املاک نحن نرزککم و ایاہم و لا تقرب الفواحش ما ظہر منها و ما بطن و لا تقتلو نفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق ذالکم مشاکم به لعلکم تاکلون صدق اللہ العظیم سورة الانعام کی آیت نمبر ایک سو پچاس ایک سو اکاون یہ صرف ایک ہی آیت ہے اس کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ادھر سے جو مضمون شروع ہو رہے اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیئے ہیں اور یہ وہ احکامات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتوں میں جن پر اتفاق رائے یہ وہ ساری کی ساری تعلیمات ہیں جو کسی بھی زمانے میں تبدیل نہیں ہوئیں جتنے بھی انبیاء ان سب کی دعوت میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں اور خاص طور پر ان کے بارے میں خیال ہے کہ یہ وہ سارے احکامات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے احکامِ اشرا کے نام سے اللہ فرماتے کل تعالو آپ انہیں فرما دیں کہ اتلو ما حرم ربکم کہ میں تلاوت کروں تمہیں پڑھ کر سناوں ما حرم ربکم کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے علیکم تم پر کہ جو چیزیں حرام اللہ تعالی نے کی ہیں جن سے منع فرمایا ہے ان سب کے بارے میں میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں تمہیں ان سے آگاہ کروں پہلی چیز ان سے یہ ہے اللہ تشرکو بھی شیعہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہدا کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے اختیارات میں اور نہ حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرائے جائے سورہ الکمان میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے سب سے بڑا ظلم ہے سورہ نساء میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يغفر ویشرک بھی ویغفر مادون ذالک لمیشا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے ویغفر مادون ذالک لمیشا باقی اللہ کی مرضی ہے وہ چاہے تو معاف فرما دے اور نہ معاف کرنا چاہے تو اب بھی اس کی مرضی ہے لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے خود دی فیصلہ فرما دیا کہ اس کی معافی نہیں ہے یعودیوں نے بھی شرک کیا اور جو عیسائی تھے اور اب بھی موجود ہیں یہ بھی سارے کے سارے مشرق ہیں اکثریت ان میں سے شاید کوئی گنا چنا کوئی بندہ ہو جو خالص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات والا ہو اب جو یعودیوں کا شرک تھا انہوں نے کہا کہ قالت اليہود عزیر بن اللہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا وہ شرک فی ذات ذات میں شرک کے مرتقب ہوئے جو عیسائی ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور وجہ صرف کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا اللہ کا اب وہ بھی مشرق اسی طرح سے جو مکہ والے تھے جو مکہ کے مشرق تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتیں ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اب ان سب کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کل ہوا اللہ واحد آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماذا اللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ یہ جو فرشتیں ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ حد اللہ کسی کی اولاد ہے ولم یکل لہو کفواً احد اور کوئی بھی اس کا ہم سر نہیں ہے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ امت مسلمہ میں جو شرک فی ذات ہے یہ بالکل بھی نہیں پایا جاتا لیکن جو صفات والا معاملہ ہے نا اس کے بارے میں بھی بندے کو سوچنا چاہئے اس کے بارے میں اس کو خیال رکھنا چاہئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ جہالت کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے وہ شرک فی صفات اس کا مرتقب ہو رہا ہو اللہ فرماتے اللہ کی مثال کوئی شے نہیں کوئی شے اس جیسی نہیں ہے لیسا کمس لہی شیعن تو صفات میں شرک یہ ہے کہ جیسی صفات اللہ کی ہیں ویسی صفات کسی دوسرے کے لیے قرار دی جائیں جیسی صفات اللہ کی ہیں ویسی صفات اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے بھی بندہ فرض کر لے کہ یہ بھی ایسی صفات کا حامل ہو سکتے ہیں اس کے پاس بھی یہ ساری صفات ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر اللہ کی صفت ہے کہ اللہ اننافع ہے اور ادوار ہے اللہ نفع پہنچانے والا ہے اور نقصان پہنچانے والا ہے اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا طاقتور موجود ہے کہ جو کلی طور پر نفع پہنچانے اور نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو تو یہ شرک فی صفات ہے تو اس لیے بندے کو جیسے ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور سورہ اخلاص مکمل ابھی میں نے پڑھی ہے اسی طرح سے یہ بھی اس کا بھی پختہ یقین دل میں رکھنا چاہیے کہ اللہ انافع ہے اور اذار ہے کہ اللہ نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نفع پہنچانا چاہے تو دونوں صورتوں میں اللہ کو اس کے ارادے سے کوئی بھی باز نہیں رکھ سکتا اگر نفع پہنچانا چاہے تو اس کی مرضی ہے وہ نفع پہنچا سکتا ہے اور اگر اللہ کسی کو کوئی ضرر پہنچانا چاہے اور اگر اللہ کسی کو بدحالی میں مبتلا کرنا چاہے تو تب بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ارادے سے باز رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور باقی ساری کی ساری جو چیزیں ہیں حقوق اور اختیارات میں شرک یہ ہے کہ جو حقوق اللہ کے ہیں وہ حقوق بندہ کسی اور کو دے دے اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کا جو حلال اور حرام ہے اس کو ہی حلال اور حرام ماننا جائے اگر بندہ کسی اور سے حلال اور حرام کے فیصلے کروانے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کا حق تھا وہ اس نے کسی اور کو دے دیا دوسری جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وَبِ الْوَالِدَيْنِ احْسَانَا پہلی تو یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گویا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ تو حرام ہوا اور اس سے اللہ نے منع فرما دیا اب جو دوسری بات ہے نا اللہ فرماتے وَبِ الْوَالِدَيْنِ احْسَانَا وَالدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اب یہ مصبت اسلوک میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور بریکٹ میں بات یہ ہے کہ وَالدین کے ساتھ بد سلوکی نہ کرو اگر وہ کہا جاتا نا تو بات کسی عد تک نامکمل رہتی کہ وَالدین کا حکم جو ہے نا وہ وَالدین کے ساتھ بد سلوکی نہ کرو تو اس میں بات نامکمل کس طرح سے رہ جاتی کہ وَالدین کا حق تو اس سے زیادہ ہے کہ ان کا حکم بھی مانا جائے اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک بھی کیا جائے اور یہ اکران پاک کا عام اسلوب ہے اکثر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی وَالدین کا بھی ذکر فرمایا ہے وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اس کی کی جائے گی اور آگے اللہ فرماتے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسَانَا اور والدین کے ساتھ کیا کرنے ہے حسنِ سلوک کرنے اسی طرح سے سورہ لکمان میں اللہ ارشاد فرماتے حضرت لکمان علیہ السلام کی جو اپنے بیٹے کو نصیتیں ہیں پہلے یہ ہے کہ لَا تُشْرِقْ بِاللہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہو اور پھر اس کے بعد اللہ خود ارشاد فرماتے کہ ہم نے وَوَسْعِنَ الْإِنسَانَ بِالِدَيْ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وسیعت کی ہے تاقید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے حسنِ سلوک کرے سورہ انقبوت میں اور بھی کئی سارے مقامات ہیں جہاں اللہ ارشاد فرماتے کہ والدین کے ساتھ کیا کرو حسنِ سلوک کرو لیکن پہلا جو حق اور سب اسے مقدم حق کے انسان پر وہ اللہ کا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاكُ اور اپنی جو اولاد ہے اس کو مفلسی کے دار سے قتل نہ کرو سورہ بن اسرائیل میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْتَ اِمْلَاكُ اپنی اولاد کو مفلسی کے دار سے قتل نہ کرو عربو میں بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا اور اس کی عام طور پر وجہ یہی سمجھی جاتی تھی اس میں ایک وجہ تو یہ مفلسی ہوتی تھی اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کل کو کسی کا دماد بنیں گے اور یہ غیرت کے اور عزت کے خلاف ہے اور اب جدید زمانہ ہے اور جدید جہالتیں ہیں اب بھی کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد اگر بچے زیادہ ہوں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ رزق کے ذرائع تو محدود ہیں عبادی لا محدود ہو پھر ان کو کھلائیں گے کدھر سے پھلائیں گے کدھر سے وہ رہیں گے کدھر سے تو یہ بنیادی فلسفہ ہے آج کل برث کنٹرول کا جتنی تحریکیں ہیں ساری کی ساری ان کے پیچھے ایک یہی فلسفہ کار فرما ہے کہ عبادی جب زیادہ ہو جائے گی تو وسائل تو محدود ہیں وسائل محدود ہیں تو پھر اب عبادی جب بڑھے گی ایک خاص حد سے بڑھ جائے گی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اسی رفتار سے بڑھتی جائے گی تو پھر کدھر سے سارے کے سارے وسائل مہیا ہوں گے اللہ نے اس کا جواب فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ تمہیں بھی ہمیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ اگر تو بندہ خود اپنا رازے کہنا پھر تو اس سے فکر کرنی چاہیے کہ میں کدھر سے کھاؤں گا بچے کدھر سے کھاؤں گے لیکن اگر رازق جو ہے وہ والدین کا بھی اور بچوں کا بھی دونوں کا اللہ کی ذات ہے تو پھر تو اس معاملے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطًا اور فواحش کے قریب نہ جاؤ بشرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ کرنا تو بعد کی بات ہے نا ان کے قریب بھی نہ پھٹکو جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بن اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُ الْزِنَا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ وہ ساری چیزیں جو بندے کو زنا کے قریب لے جانے والی جو زنا میں مبتلا کرنے والی ہوں ان کے قریب بھی نہ جاؤ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطًا چاہے وہ کھلی ہوں چاہے وہ چھپی ہوں چاہے ان کا غلط ہو نہ بالکل واضح ہو یا پھر ایسا ہو کہ جس کے بارے میں ابحام ہو اور ایسے بھی ہو سکتا ہے اس کا مفہوم کہ نہ تنہائی میں اور چھپ چھپا کہ اللہ کی نافرمانیاں کرو اور نہ کھلے عام اور سرے عام اللہ کی نافرمانیاں کرو وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ یہ ساری کی ساری جو تعلیمات ہیں یہ بنیادی تعلیمات ہیں اور ان بنیادی تعلیمات پر اگر کوئی بندہ عمل کر لے تو یہ دنیا بندے کی اچھی ہو جاتی ہے یہ دنیا سمر جاتی ہے اور آخرت تو پھر لازمی طور پر اس کی بہتر ہو جائے گی وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی بھی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا اسے قتل نہ کرو إِلَّا بِالْحَقِّ مگر یہ کہ حق کے ساتھ اب یہ والی جو تعلیم ہے نا اگر اس حکم پر عمل ہو جائے تو یہ دنیا بلکل سکون کا گہوارہ بن جائے آج بھی ان ممالک میں قتل کی شرعہ سب سے زیادہ ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جیسا کہ اس پر ایمان رکھنے کا حق ہے ہمارے عام طور پر جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں اگر اگر قتل کی شرعہ کچھ ممالک سے زیادہ بھی ہے تو اس کی وجہ عام طور پر جہالت ہے اس کی وجہ عام طور پر یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی تعلیمات اللہ کے حکامات کا اس طرح سے علم نہیں ہے اس طرح سے تعلیم اور تربیت کا بندوبست نہیں ہے اور اس طرح سے لا اینڈ کنٹرول لا اینڈ آرڈر والی سیچویشن بھی نہیں ہے اس طرح سے ادارے اپنا کام بھی پوری ذمہ داری سے انجام نہیں دیتے اگر ان دونوں چیزوں کا خیال کر لیا جائے تو یہ جو قتل ناحق ہے یہ تقریباً تقریباً ناپید ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے پہلے کیا صورتحال تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد پھر آل کیا ہوا کہ ایک عورت بھی تنہا ایک وقت وہ ہے پورے کافلوں کے کافلے لوٹ لیے جاتے ہیں اور دن دہارے لوٹ لیے جاتے ہیں حضرت زید بن حارسہ اسی طرح سے قید ہوئے تھے لیکن بعد میں ایک عورت تنہا نکلتی ہے اور اس کو سوائے اللہ کے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے تو یہ اسی تعلیم کا اگر یہ اگلی بات نا نرشاد فرمائی جاتی تو مولانا محترم لکھتے کہ یہ تعلیم کا نقص ہوتا تعلیم میں خامی ہوتی تعلیم حدوری ہوتی کہ ایک بندہ چاہے وہ جس طرح کا فساد مرضیہ کرتا رہے لیکن اب اس کو قتل نہیں کرنا اس کی جان محترم ہے اصلا جان محترم ہے لیکن یہ بھی ہے کہ جب جان لینا ضروری ہو جائے گا تو پھر جان لی بھی جائے گی اللہ بالحق یہ جو حق ہے نا یہ پانچ صورتوں میں قائم ہو جاتا ہے ان میں سے تین صورتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرمائی ہیں پہلی صورت میں یہ حق کیسے ہوگا کسی کو مارنا کسی کو قتل کرنا ٹھیک کیسے ہوگا اگر وہ کسی کے قتل کا مرتقب ہوتا ہے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے گا تو اس کے نتیجے میں اسے قتل کیا جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ہربی کافر ایسا کافر جس کے ساتھ جنگ ہو اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے تیسرا یہ ہے کہ دارالسلام اسلامی ریاست کے اندر کوئی بندہ فساد پھیلائے کوئی بندہ اسلامی نظام کو الٹنے کی کوشش کرے تو اس کی جو سزا ہے وہ بھی قتل ہے اور دو صورتیں جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں پہلی صورت ہے کہ کوئی بندہ شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ زنا کرے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا اور اس کے جو قتل کرنے کی صورت ہے وہ رجم ہے اور پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ ارتداد کا مرتقب ہو مرتد ہو جائے اسلام چھوڑ دے خروج از جماعت کا مرتقب ہو کہ جو جماعت ہے جو امت مسلمہ ہے اس میں سے وہ باہر نکل جائے اس صورت میں بھی اسے قتل کیا جائے گا ان پانچ صورتوں کے علاوہ کسی کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا لَا لِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہدایت تمہیں کی گئی ہے شاید کہ تم اکل سے کام لو وَآخِرُ دَعْوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رُّبِ اللَّهِ